اسلام علیکم میں ہوں محمد اکتر اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن انفو یوٹیوب چینل ویورس آج ہم بات کریں گے قبض اور گیس کے بارے میں کہ قبض اور گیس کیوں ہوتی ہے کون سی وجوہات پر ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے کون سی احتیاط کرنی چاہیے قبض اور گیس کے علاج کے لیے بہت ہی بہترین ڈراپس موجود ہیں جن کے استعمال کرنے سے قبض اور گیس فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے تو یہ ڈراپس کون سے ہیں اور کیسے استعمال کیا جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب پر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل سمجھا سکے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہمیں قبض کیوں ہوتی ہے تو ویڈیوز قبض میدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے جب ہم مزہر ایشیاں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ بازاری ایشیاں فاسٹ فوڈ تیکھی مرچ مثالے والی ایشیاں کا حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا میدہ ڈسارب ہو جاتا ہے اور گزا کو حضم کرنے میں مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر بڑی آت میں سوجن ہو جاتی ہے جبکہ بڑی آت کی خاصیت ہوتی ہے کہ جب گزا میدے سے حضم ہو کر بڑی آت میں آتی ہے تو یہ بڑی آت اس گزا سے پانی کو تیزی کے ساتھ جذب کرنا شروع کر دیتی ہے جب بڑی آت میں سوجن یا کسی طرح کی خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر میدے سے گزا حضم ہو کر بڑی آت میں فس جاتی ہے اور پھر اس گزا کا زیادہ دیر تک بڑی آت میں رہنے کی وجہ سے بڑی آت اس گزا میں سے سارے پانی کو جذب کر کے اسے خوشک کر دیتی ہے اور حد سے زیادہ خوشک کر دیتی ہے جس کی وجہ سے پھر کئی کئی دنوں تک پخانا نہیں آتا اور پھر اگر آتا ہے تو بے حد تھوز شکل میں اور تکلیف کے ساتھ آتا ہے اس طرح کی کیفیت یعنی قبض اور گیس سے بچنے کے لیے ہمیشہ قدرتی اور متوازن گزائیں استعمال کریں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں دن میں کم از کم بارہ سے تیرہ گلاس پانی پیئیں مرچ میں سالے والی گزائیں فاسٹ فوڈ اور تلی ہوئی شیعہ استعمال نہ کریں اس کے علاوہ فیکٹریز میں بننے والی شیعہ جیسا کہ نمکو پاپڑ یا بسکٹ وغیرہ استعمال نہ کریں صبح آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کریں اور تند رست رہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو قبض اور گیس ہو رہی ہے یا پخانا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور کئی کئی دنوں تک پخانا نہیں آتا تو اس کے علاوہ کیلئے بہت ہی بہترین ڈرابس موجود ہیں جن کے استعمال کرنے سے قبض اور گیس منٹو میں ختم ہو جاتی ہے تو سکائلیکس ڈرابس ان کا نام ہے بہت ہی بہترین ڈرابس ہیں اگر ان کے استعمال کے بارے میں بات کریں تو ویورس سکائلیکس ڈرابس جب آپ کو قبض کی شکایت ہو تو بڑوں کے لیے بیس سے بائیس کترے ایک گلاس پانی میں یا دودھ میں ملا کر پی لیں جبکہ دس سے بارہ سال کی عمر کے بچے کو آپ سکائلیکس ڈرابس کے دس سے بارہ کترے ایک گلاس پانی میں یا ایک گلاس دودھ میں ملا کر پیلائے جا سکتے ہیں اگر آپ کو ریگولر قبض کی شکایت رہتی ہے تو پھر آپ سکائلیکس ڈرابس ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں تو سکائلیکس ڈرابس قبض اور گیس کے لیے بہت ہی بہترین ڈرابس ہے ایک سو بیس روپیس کی قیمت ہوتی ہے جو کہ آپ کو ہر اچھے میڈیکسٹور یا فارمیسی سے مل جاتے ہیں تو یہاں پر اس ویڈیو کا اقتطام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو سے مطالق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ تک تک کی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ اللہ حافظ